کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی زندگی کا راز کیا ہے؟ دوستو ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ روزی روٹی اور ذریعہ معاش میں لگا دیتے ہیں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کتنی محنت اور مشکت کے باوجود اس دنیا میں صرف 1% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زیادہ دولت اور شہرت ہے انہوں بڑی شہانہ زندگی گزار رہے ہیں باقی 99% لوگ آپ کو زندگی میں زیادہ محنت اور مشکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو میرا آپ نے ایک سوال ہے کیا آپ نے آج سے پہلے یہ راز جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہ سیکرٹ جاننے کی کوشش کی ہے کہ وائے؟ ایسا کیوں ہوئے؟ ایسا کیوں ہوئے؟ کہ چند لوگ زندگی میں زیادہ کامیاب ہیں شہانہ زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس دولت ہے شہرت ہے دوستو جب میں نے یہ راز جاننے کی کوشش کی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ دولت ہے زیادہ شہرت ہے زیادہ فہم ہے زیادہ اچھی شہانہ زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے اپنی اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے پرائز پے کی ہوتی ہے قیمت ادا کی ہوتی ہے قیمت وقت کی قدر کی شکل میں قیمت ہارڈ ور کی شکل میں قیمت زیادہ محنت اور مشکت کی شکل میں محمد علی قلے کو تو آپ جانتے ہوں گے محمد علی قلے ایک عظیم باکسر تھے بیسویں صدی کا عظیم باکسر مانا جاتا ہے محمد علی قلے کو محمد علی قلے حال ہی میں دو ہزار سولہ میں ان کی ڈیپ ہوئی ایک دفعہ محمد علی قلے اور ہیلی ویڈ چیمپئن سونی لیسٹر کا مقابلہ تے پایا یہ مقابلہ پندرہ راؤنڈز پر مشتمل تھا لیکن آپ کو یہ جان کی بڑے حیرانگی ہوگی کہ یہ مقابلہ شروع ہوتے ہی چند سیکنڈ میں ختم ہو گیا جیسے مقابلہ شروع ہوا محمد علی قلے نے اپنے حریف کو ایک زوردار پنچ مارا اور اس کا حریف زمین پر ڈھیر ہو گیا اور دوبارہ اٹھ نہیں سکا محمد علی قلے چند ہی سیکنڈ میں یہ میٹ جیت گئے اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں اس میٹ کی ویننگ اماؤنٹ ساڑھے پانچ کروڑ ڈالر تھی اس ایک مقی نے محمد علی قلے کو برینڈ بنا دیا جب یہ میٹ جیت چکے تو آپ کو پتا ہے جب بنا میٹ جیتا ہے تو اینکر پرسن صحافی جنرلسٹ بندے ایک میڈیا پرسن قریب آ جاتے ہیں اور سوال کرنے لگے لئے سہم اسی طرح محمد علی قلے سے محمد علی قلے کیسا محسوس کر رہے ہیں چند ہی سیکنڈ میں آپ نے ساڑھے پانچ کروڑ ڈالر جیت لیے کیا فیلنگز ہیں آپ کی محمد علی قلے اس اینکر پرسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتے ہیں غور سے دیکھتے ہیں اور ایک تاریخی جملہ بولتے ہیں کہ میں نے اس ایک مکی کو پاورفل بنانے کے لیے اس ایک مکی کو ایفیکٹیو بنانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے بیس سال لگا دیئے آپ کو جس صرف چند سیکنڈ لگ رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ چند سیکنڈ میں میں نے ساڑھے پانچ کروڑ دالر جیت لیے لیکن اس ایک مکی کو طاقتور بنانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے بیس سال لگا دیئے دوستو یہ کہانی آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بظاہر جو لوگ پیک لیول پہ ہوتے ہیں جو پیک کامیابی کی پیک پہ ہوتے ہیں جو ٹاپ لیول پہ ہوتے ہیں ہمیں بظاہر ان کی کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن ان کی شروعات اور درمیان میں جو مصیبتیں اور جو تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہیں ہمیں وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ شورت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کامیابی اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کھیمت ادا کرنا پڑے گی وقت کی شکل میں سٹرگل کی شکل میں اگر آپ کبھی یہی مائنڈ سیٹ ہے تو آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا چاہیے زندگی کی کسی فیلڈ میں بھی ہے آپ اپنے آپ کو پرائس پے کرنے کے لیے تیار رکھیں قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رکھیں میرا یہ ماننا ہے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رکھا ہے تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ ہر بڑی منزل کا آغاز چوٹے سے قدم سے ہوتا ہے